اور اب بات کریں گے جی آئی ٹی رپورٹ کی تو ایون فیلڈز کے اپارٹمنٹ کی ملکیت کے بارے میں وزیر آزم جی آئی ٹی کو مطمئن نہیں کر سکے وزیر آزم نے بتایا کہ وہ لندن میں موجود کی گئے دوران اکثر ایون فیلڈز کے اپارٹمنٹ نمبر سولہ میں رہائش اختیار کرتے تھے لیکن یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ وزیر آزم کے علاوہ کسی نے یہ بیان نہیں دیا کہ وہ ان فلیٹس میں رہائش وزیر تھے وزیر آزم جی آئی ٹی کو اس حوالے سے مطمئن نہیں کر سکے ہیں ان فلیٹس کا قبضہ ان کے پاس انیس سو ترانوے اور چورانوے سے کیوں ہے عرفان ملک سے مزید جانیں گے عرفان ملک بتائیے گا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے بارے میں جی آئی ٹی رپورٹ میں مزید کیا انکشافات کیے گئے ہیں دیکھیں سپریم کورٹ میں جو جی آئی ٹی رپورٹ جمع کرائی گئی ہے اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ وزیر آزم نواز شریف ایون فیلڈز اپارٹمنٹ کی ملکیت کے حوالے سے جی آئی ٹی کو مطمئن نہیں کر سکے ہیں وزیر آزم نے یہ تو بتایا کہ وہ لندن میں موجودگی کے دوران اکثر ایون فیلڈز کے اپارٹمنٹ میں رہتے رہے لیکن یہ نہیں بتا سکے کہ یہ فلیٹ ان کے دونوں بیٹوں حسن اور حسین میں سے کس کے نام پر ہے وزیر آزم کے علاوہ کبھی کسی نے جی آئی ٹی کے سامنے یہ بیان بھی نہیں دیا کہ وہ کبھی فلیٹ میں رہائش فزیر رہے نواز شریف نے جو اس نے سٹیٹمنٹ دیا اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جب ان کے والد میاں شریف علیل تھے نوے کی دہائی میں تو وہ ان فلیٹ میں رہائش اختیار کرتے رہے جبکہ یہ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کے پاس یہ قبضہ انیس سو ترانوے اور انیس سو چرانوے سے کیوں ہے تو وزیر آزم کے بعد اس کا بھی کوئی واضح جواب نہیں تھا جی آئی ٹی نے اپنے ریپورٹ کے کنکلوجن میں لکھا ہے کہ تمام دستیاب شوائد یہ بتاتے ہیں کہ وزیر آزم نواز شریف ہی اس اپارٹمنٹ کے ٹھیک ہے بہت شکریہ ارفان ملک آپ نے اپ ڈیٹ کیا